ہلو سٹوڈنٹس ہوبیو گوڈ سو اب یہ جسٹ اگزام آ رہے ہیں ہارڈ زون ایریاز کے لئے تو اس لئے یہ پرٹیکلر ہارڈ زون ایریاز کے لئے گیس پیپر بنا رہا ہوں میں تو سب سے پہلے میں بات کریں گے یہاں پہ یونٹس اینڈ میجرمنٹس کی آپ دیکھ سکتے ہو یونٹس اینڈ میجرمنٹس میں میں نے کچھ کوششنز یہاں پہ ڈال کے رکھے ہیں جیسے فار اگزامپل جول انٹو ارگ اس میں پریشر آ سکتا ہے سٹرس آ سکتا ہے یا آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی کونٹیٹی ہے جس کا کوئی یونٹ یا ڈائیمنشن نہیں ہوتا ہے جیسے سٹرین اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کائنیمیٹکس کی جو کائنیمیٹکس ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے اس میں کون کون سے کوششنر میں نے ڈال دیا ہے دیسٹنس ورسز ڈسپلیسمنٹ ڈرائیو ایکویشنز اف موشن اس میں کیلکولیس میتھرڈ نہیں کرنا ہے اس کے بعد باقی سارے کوششنز جو بھی ہیں تو ڈاٹ پرکٹ اینڈ اٹس پرپٹیز اور ڈاٹ پرکٹ پہ کوششن آ سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ ہم نیکسٹ لاؤز آف موشن کی تو لاؤز آف موشن میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلی چیز اس میں ویریس ٹائپس آف فرکشن ایڈ سیٹر ایڈ سیٹر اور ساتھ میں بہت سارے چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈال کر رکھی ہے تو یہ آپ اچھے سے کر لیجئے گا اس کے بعد بات کریں گے ورک انرجین پاور کی ورک انرجین پاور کی بڑے بڑے کوششنز جو ہے اس کے وہ آپ دیکھ لیجئے یہ ورک انرجین پاور کی بڑے بڑے کوششنز ہے پوٹنچل انجی اپ سپرنگ ورک انرجی تھیورم ڈرائیو کینیٹک انرجی الاسٹک کولیجن ان وان ڈائمینشن تو یہ بڑے بڑے کوششنز ہیں اس میں باقی چھوٹے میں نے ایک دو مارکس کے در الگ سے ڈال کر رکھے ہیں اس کے بعد بات کریں گے ہم یہاں پہ گریوٹیشن کی تو گریوٹیشن کی کیس میں آپ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک مارکس والے دو مارکس والے میں بھی ڈالے ہیں میں نے بٹ جو بڑے بڑے کوششنز آئیں گے وہ یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے آپ دیکھ لیجئے جیسے اس کے بعد بات کریں گے سسٹم آف پارٹیکلز کی انڈی روٹیشنل موشن میں سیم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کوششنز بھی ہے ایک مارکس والے دو مارکس والے تین مارکس والے ٹھیک ہے نا پانچ مارکس والے میں نے سا آرے ڈال کے رکھے ہیں اس میں اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ تھرموڈیمکس کی تھرموڈیمکس پہ زیروتلا ایک سیکنڈ لاؤف تھرموڈیمکس ٹھیک ہے وائی ٹو آئیسو تھرموڈیمکس دو ناٹ انٹرسیکٹ آپ کو ویسے اس میں سیکنڈ لاؤف تھرموڈیمکس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں آئی تینک زیروت زیروتلا بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی اشن نہیں وہ ایسے بھی کرنا نہیں ہے آپ کو فرسٹ لاؤف تھرموڈیمکس آپ کر سکتے ہو تو اور تھرموڈیمکس میں باقی سارے میں نے ایک مارکس والے دو مارکس والے الگ سے یہاں پہ ڈال کے رکھیں ٹھیک ہے نا ان کو اب ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ تھرموڈ پروپیٹیز آف میٹر تو تھرموڈ پروپیٹیز آف میٹر میں ہم دیکھیں گے ایبسلوڈ زیرو کیا ہوتا ہے لیٹن ٹیٹ آف فیوجن کیا ہوتا ہے لیٹن ٹیٹ آف ویپوریزیشن کیا ہوتا ہے یا باقی سارے چیزیں ایک مارکس دو مارکس اینڈ کانسپچولز میں نے سارے اس میں ڈال کے رکھے ہیں بلیک بوڈی ریڈییشن کیا ہوتی ہے پرفیکٹلی بلیک بوڈی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنڈکشن کنوکشن اینڈ ریڈییشن it's very important question بچو تو اس کو اچھے سے کر لیا ہے تو اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ ہے کٹی جی کی کانینٹک تھیوری آف گیسز کی ہمارے پاس سب سے important questions کون کون سبت نتا ہے اس میں گیس laws جیسے بوائلز لاؤ چارلز لاؤ گیلوسیکس لاؤ ایوگیٹ روز لاؤ یہ important laws ہیں ان کو اچھے سے کر کے یہ جانا پھر بات کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ why moon has no atmosphere postulates of کٹی جی most important question postulates of کٹی جی اور اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی questions میں نے ڈال کے رکھیں ایک مرکس دو مرکس دین مرکس والے تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد بات کریں گے oscillations and waves کی oscillations and waves میں دیکھ لیجئے most important question اگر کوئی ہے shm simple harmonic motion اور transverse waves کیا ہوتی ہے longitudinal waves کیا ہوتی ہے example کے ساتھ بتانا ہم نے اور formation beats کیسے ہوتا ہے اور stationary waves کیسے ہوتی ہے اور اس میں آپ آپ ایک اور question اچھے سے کر لینا یہاں شاید پتہ نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا ہے speed of traveling wave اس کو derivation کر لینا speed of traveling wave یاد سے اچھے سے کر لینا اس کو derive کر لینا speed of traveling wave کو اب یہاں پہ شاید لکھا ہے نہیں لکھا ہے میں نے تو پھر بھی آپ کر لینا تو یہ آپ کا پورا کا پورا guess paper ہو گیا تو I hope کہ more than 70% more than 80% questions ادھر سے ہی آ جائیں گے باقی ایک marks والے بچوں یا کوئی numerical وہ تو اس کا نہیں پتا مجھے بٹ at least اگر ہم بات کریں گے دو marks والے تین marks والے یا چار ماہ یا پانچ marks والے وہ mostly ادھر سے ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے بچوں تو اچھے سے کر لینا and hope کہ آپ کا بہت اچھا paper ہو جائے اور please and please مجھے بتا دیجئے گا اگر آپ کو کوئی اور بھی guess paper یا کوئی کسی کے طرح بھی help چاہیے آپ کو تو please آپ comment section میں ضرور لکھ دیجئے گا definitely I will help you thank you so much